ملووی کیا حال ہے سب کے مزے میں ہو خیریت سے ہو ٹائٹ تو یہ جو ہے آپ لوگوں کو تھوڑا سا قویق اپ ڈیٹ دینے کے لیے ڈی فائی کلپ کے بارے میں اور اسی طرح تھوڑا سا مارک اپ ڈیٹس دو دن پہلے ہمارا بیش ٹو شروع ہوئے ڈی فائی کلپ کا اور میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹس پر غیر ساتھ ساتھ ملتی جائیں گی تو اس میں جو ہے یہ سب سے پہلا جو کوئن ہم نے دیا ہے لانچ ہونے سے پہلے وہ یہ والے ہے اس کا والیم ذرا بند کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ بہتر اندازہ ہو جائے ایسے وی ایم جو ہے یہ آپ لوگوں کو یہ ڈی فائی کلپ میں جو ہے وہ ہم نے دیا ہے لانچ ہونے سے پہلے اور اب آپ دیکھ سکتے اس کو کہ لانچ ہونے کے بعد جو ہے وہ یہ کتنا اوپر گیا ہے چار ہزار پرسنٹ اور لڑی فورٹی ایکس کر گیا ہے اب کچھ ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کو فورٹی کوئنز ملیں پھر اگلے ہفتے بھی ان کو ملیں گے موسٹ لائکلی کچھ ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کو جو ہے وہ دوزار کوئنز اس طرح کے ملیں اور اگلا بھی اس کا ریلیز ہوگا اگلے ہفتے تو ان کو دوبارہ موسٹ لائکلی دوبارہ مل جائے گا آچھا اب آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میں یہاں پہ جلدی سے ڈسکورٹ کے اندر کہ یہاں پہ کیا چل رہے ہیں یہاں پہ مباشرہ نامی یہاں پہ وہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی میرا ڈسکورٹ کلیو ہو گیا تھا معلوم نہیں کیسے میرا ٹوٹل ریوارڈ فور ہنڈرڈ ایٹی ڈالرز بتا رہا ہے تو میں کیا کرو تو فور ہنڈرڈ ایٹی ڈالرز انہوں نے بنایا ہے اسی طرح اوپر بھی کوئی تھا ادھر وہ ضائفہ نامی ہوگا میرے خیال سے یہ وہ ضائفہ خان ہے اس نے بھی جیتے ہیں اس کو بھی کوئی میرے خیال سے کوئی فور ہنڈرڈ سمٹنگ یا فورٹی کوئنز ملے اس کو تو ٹوٹل جو ہے اس نے کتنے بنائے ہیں اچھا ابھی تک سکس ہنڈرڈ ایٹی ڈالرز بنا چکے اور یہ ایک دن کے اندر ہو گیا سارا تو جو بھی فیس فیس دی ہے فرض کرو تو وہ جو ہے بھی پانچ پانچ چھے چھے مہینے کی فیس تو ان لوگوں نے نکال لی ہے ایک ہی دن کے اندر بارال اسی طرح کچھ اور لوگ بھی تھے جو مجھے انہوں نے میسیج وغیر کیے تھے کہ انہوں نے اپنا کلیم کرنے کے چکر میں کہ بھئی ہمیں کیسے اس کو کلیم کرنا ہے اس کے میں کچھ سکرین شارٹس وہاں پر ڈال دوں گا تو آپ لوگ دیکھ لوگے تو ڈی فائی کلپ کی یہ اپ ڈیٹ ہے فلال یہ کھوٹ ٹوکن جو ہے آپ لوگوں کو اس کا بڑا فومو ہے بہت ہائپ چل رہی ہے اس کی لانچ ہونے سے پہلے جو ہے یہ لوگوں کو مل گیا اور اس کے بعد ابھی دیکھو فورٹی ایکس آلڈی کر چکا ہی ہے دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو جو منمم ملا ہے وہ چالیس کوئنز ہے اور جو میکسیمم ہے وہ اس کے ویسے کوئی لیمٹ نہیں ہے لیکن چالیس سے لے کے دوزار ایک سو دوزار دوزار ایک سو کوئنز اس طرح کچھ ہے اور ابھی اگلے ہفتے دوبارہ کوئی ریلیز بغیر ہوگا دوبارہ ان لوگوں کو پھر اسی طرح یا تو چالیس ہور کوئنز مل جائیں گے مفت کے یا تو پھر دوزار کوئنز ان کو مفت کے مل جائیں گے تو لہٰذا یہ چکر آج ہوں اس کی اوپر کے بھئی اپ ڈیٹس آج ہا فیفٹ ڈیسمبر کو یہ میں آپ لوگوں کو منٹرشپ کا دکھا رہا ہوں کہ یہ جو ہے باقیدہ ویب سائٹ پر چلتا ہے تو اس کا کوئی ڈسکورٹ گروپ بغیر نہیں ہے پورے سال کا یہ منٹرشپ ہوتا ہے کیونکہ یہ ابھی تک ویلڈ ہے ہمارا یہاں پہ جو چکر ہے وہ ایسا نہیں ہوتا ہے دوسروں کی طرح کہ روزان آپ کو یہ بولا جائے کہ ابھی اگر بٹکوائن بیٹکوائن بیالیس ہزار پہ تو بیالیس ہزار پانچ ڈالر کرس کر دیا تو بیالیس ہزار دس ڈالر پہ چلا جائے گا بیالیس ہزار بیس ڈالر اگر اس نے کرس کر دیا تو پھر بیالیس ہزار اکیس ڈالر پہ چلا جائے گا اس طرح کے اپ ڈیٹس وغیر آپ لوگوں کو نہیں ملتے جو میں اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو دیتا ہوں وہ لمبا چوڑا ہوتا ہے لیکن وہ روز مر رہے کے حساب سے ڈیلی بیسز پہ وہ بلکل ویلڈ ہوتا ہے تو اس حساب سے اس کو سکتا ہے کہ مہینہ لگے دو مہینہ لگے وہی ایک اپ ڈیٹ ہے اور ویلڈ ہوتا ہے سارا ٹائم کیونکہ بیچ بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے آپ کے فر انسٹن جو سٹرکچر بنتے ہیں چھوٹے چھوٹے انٹرنل سٹرکچرز جس کے چکر میں وہ پرائز اوپر جاری نیچے جاری ہے وہ جو لور ٹائم فریم پر سونگز ہوتے ہیں وہ سونگز کا کوئی ہمارے ساتھ لینا دینا ہے نہیں وہ بلکل بچوں کا کام ہے اسی وجہ سے جب آپ اس کو بیچ میں سے نکال لیتے ہو تو پھر آپ کے پاس کلیر ڈیریکشن بچتا ہے تو ہم کلیر ڈیریکشن کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے ہیں پلس پورا اس کے جو ہے الگرتمک انیلسز اور اس کے سٹڈیز اور ریسرچ کر کے آچھا پانچ ڈیسمبر کو میں نے کیا بولا ہے وہ پہلی دو چار لائنیں تو وہی ہیں جو آپ لوگوں کو میں نے اٹھارہ ڈیسمبر دو زاربائیس کو بتایا ہے کہ بھئی وٹکوین بارٹم جو ہے وہ سولہ ہزار چار سو پہ تھا ویسے تو پندرہ ہزار پانسو پہ تھا مگر سولہ ہزار چار سو اور پندرہ ہزار پانسو میں ہزار ڈالر کا فرق ہے کوئی فرق تو نہیں بڑھتا تو خلاصہ سولہ ہزار چار سو اس کا بارٹم تھا پھر آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ تین انسٹوٹیشنز ہوں گے جو کہ پرائس کو پر لے کے جائیں گے اور بول رن آپ کا دو زار تیس میں شروع ہوگا دو زار چوبیس میں نہیں کیا مطلب ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دو زار چوبیس کے ہاروینگ میں جو ہے آپ کا وہاں پہ بول رن شروع ہوگا دو زار چوبیس کے ہاروینگ کے بعد ٹھیک ہے در حقیقت ایسا نہیں ہے آپ کا جو ہے وہ یہ بھی زرہ ساتھ میں کھول لیتے ہیں تھا کہ یہ ہمارے پاس آج ہے یہ کم اتنا سلو چل رہا ہے تو عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بیٹکون ہاروینگ کے بعد جو ہے وہ آپ کا بول رن شروع ہوتا ہے در حقیقت ایسا بالکل نہیں تو یہاں پہ میں آپ لوگوں پر سے بتا دیتا ہوں کہ بھئی کدھر گیا یہ پوسٹ ہے ٹھیک ہے 18 دیسمبر 2022 یہ میں نے اپنے پیج سے نکال ہے اس کو پن کیا ہوئے تو آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہو کہ بھئی has anyone heard that three new institutions will start the next bull run and it won't be in 2024 but I can tell you this that there are plans of moving the price up to 50k by the month of May 2023 اب وہ مئی میں 2023 میں تو نہیں گیا لیکن اس سے فرق بھی نہیں پڑتا کیونکہ یہ اس قسم کی price prediction نہیں ہے میں آپ لوگوں کو ان کا plan بتا رہا ہوں کہ بھئی یہ ان لوگوں کا plan ہے جو تین institutions price کو لے کے جانے والے یہ ان کا plan ہے کہ وہ price کو جو ہے پچہ ہزار پہ لے کے جائیں گے مہی پہ اس کے اپنے جو ہے وہ وجوات وغیرہ تھے لیکن اس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ابھی تو اس کو سال ہوئی پھر اس کے بعد میں نے لکھا in a few weeks months you will hear this everywhere on google twitter and youtube cheers اور پھر ویسی ہوا جون میں جب پہلی بار black rock نے officially announce کر دیا کہ ہم نے ETF وغیرہ کے لیے apply کیا ہے تو جون 2023 میں سب کو پتا چل گیا جبکہ ڈیسمبر 2022 کو 18 ڈیسمبر 2022 کو تین institutions کا میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کے بارے میں پورے انٹرنیٹ میں کسی کو پتا ہی نہیں ٹھیک ہے تو 12 الستر کی بہت سارے چیزیں تھی تو آپ لوگوں کو bottom دینا اس کا پھر institutions کا بتانا یہ black rock کا بتانا یہ سارے چیزیں پھر میرے جو private sessions وغیرہ ہوتے ہیں اس میں تو یہ black rock slack rock یہ سارے آگے پیچھے یہ تو سالوں سے میں بتا رہا ہوں سارا کہ یہ لوگ پیچھے سے کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں کس حساب سے کنٹرول کر رہے ہیں کیسے یہ لوگ steak لے رہے ہیں نہیں لے رہے وغیرہ وغیرہ اور پھر جب ٹائم آ گیا تو پھر یہ لوگ officially announce بھی کر دیں گے تو یہ نہیں سمجھے کوئی کہ officially announce اگر انہوں نے جون 2023 میں کیا ہے تو ہی جا کے انہوں نے شاید bitcoin لینا شروع کیا ہوگا یا پھر ایٹی ایف کا انتظار کیا ہوگا no وہ کافی سالوں سے کرنا ہی یہ ساری چیزیں مگر اس کے لیے جو ہے وہ یہ ویڈیو اس کے بارے میں نہیں بہرحال یہ سارے پکچرز بغیرہ بھی میں نے لگائی مئی ہے کہ بھئی یہ کیا کریں گے exactly پھر ویسے ہی ہوا ہے جیسے بھی یہاں پہ bitcoin update یہ دیسمبر 11 2022 کا ہے telegram کے اوپر currently sitting at monthly support bearish retest on weekly good trade opportunity for retail traders if we reclaim weekly resistance at 18600 professional approach کیا ہے بھئی یہ دو قسم کے update ہے دو قسم کا approach ہے اوپر والا جو ہے بچوں کے لیے نیچے والا جو ہے professional professional سے مراد advanced طریقہ institutions are secretly loading up on bitcoin lungs coming in nicely preparing for a big move but could give a final setback to retail traders and then begin phase 1 to the upside یہ جو setback کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جٹکہ دیں گے تھوڑا سا price کو پر لے کے جائیں گے دڑا سیدھا واپس نیچے گرائیں گے جس کو setback بولتے ہیں ڈنڈا وہ ڈرائیں گے آپ کو آپ نکلو گے اس کے بعد پھر آپ کا phase 1 شروع ہو جائے گا آپ شغل دیکھو ہوا کیا ہے یہ ڈسمبر 2011 2022 کا update ہے یہاں پہ پیکچر دیکھو یہ جو پہلی line ہے نا یہ جو سیدھ vertical line لگائی ہوئی یہ جو پہلا arrow ہے یہ آپ کو ڈسمبر 11 بتا رہا ہے وہ جو دوسرا والا ہے وہ ڈسمبر 18 یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہاں پہ پرائز کو یہ تھوڑا سا اوپر لے کے جائیں گے یعنی long's coming nicely جیسے میں نے لکھا تھا but could give a final setback before we begin phase 1 of the bull run تھوڑا سا اوپر لے جانے کے بعد 10 سیدھ واپس نیچے کر رہا ہے یعنی اگر 5-10% اوپر لے گیا تو 20-30% نیچے لے گیا اس کو اور یاد رکھیں یہ جو ہے وہ daily time frame ہے اچھا اس کے بعد پھر 18 ڈسمبر کا میں نے post کے دوبارہ اور پھر آپ دیکھو کہ کہاں چلے گیا تو لہٰذا یہ تھوڑا update تھا جو میں آپ لوگوں کو دینا چاہ رہا تھا بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک دو اور چیزیں اور بھی ہیں کہ 5 ڈسمبر کو already میں نے اپنے لوگوں کو جو mentorship میں ان کو کیا بتایا تھا کہ a couple daily closes above 44k باقی جو میں اوپر دیکھ رہا آپ لوگ we got to my targets of 40-42k in the short term and it didn't take long یہ سارے چیزیں تو ہو گئیں ہم نے entry وغیرہ تو ہم نے 16,400, 500, 600 سے کیوں مگر جو short term targets تھی وہ تھی directly 40-42,000 اس کے بعد 5 ڈسمبر کو کیا بتایا کہ a couple daily closes above 44k would take us straight to 47,600 to 48,200 یعنی ایک دو daily close اگر ہوتے ہیں 44k کی اوپر تو پھر ہم سیدھا سیدھا جائیں گے 47,600 پہ اور 48,200 پہ اور یاد رکھیں یہاں پہ پھر دیکھیں وہ کسہ نہیں ہے کہ 44k کے بعد ہم جائیں گے 44,100 پہ 44,100 بریک کیا تو چلو 44,300 پہ جائیں گے اس کے بعد ہم 303 پہ جائیں گے پھر 402 پہ جائیں گے یہ بچوں والا اس طرح کہ یہ کاروائی نہیں کرتے ہیں لو سیدھا 44,000 سے کدھر بھئی 3,600 اوپر پہلا ٹارگٹ اور اس کے بعد آپ دیکھو کہ 4,200 اوپر دوسرا ٹارگٹ پھر کیا لکھا ہوا ہے جو بہت important ہے keep in mind 47,600 to 5,500 is a supply cluster ٹھیک if we did get to that level I suggest you take 40 to 50% profits off the table for the short term unless proven wrong اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم جاتے ہیں 47,600 اور 5,500 کے درمیان یا ایسی levels پہ تو یہ یاد رہے کہ یہ supply cluster ہے supply cluster سے مراد کیا ہے کہ یہاں پہ basically آپ کا sell pressure بہت زیادہ ہے تو majority جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھ کے آرام سے short بھی کر رہے ہوں گے بہت سارا ویسے مال پڑا ہوئے جس کو سارا اپنے squeeze کر رہا ہے وہاں سے اٹھا کے اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ rebound کرتے ہو back towards the downside اور retrace کرتے ہو تو اگر آپ تو آپ ان levels پہ جاتے ہو تو میں suggest کر رہا ہوں کہ بھئی آپ 40-50% profits نکالو اور اس کے بعد for the short term نکالو اس کو کیوں؟ کیونکہ اگلی لین میں ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے کیا بولا کہ we expect a correction soon and if we get one that would bring us back below 40k that would be the time to re-enter the markets ٹھیک ہے جی؟ اب یہاں پہ جو میں آپ لوگوں تھوڑا update دینا چاہا رہا ہوں کہ ان کو تو میں نے بتا دیا تھا کہ جیسے آپ 47-600 تو 55-800 کے درمیان جاتے ہو تو آپ لوگ اپنا 40-50% profit نکالو for the short term جو زبردست ہے کیونکہ اس کے بعد فوراں سے دیکھا کیا ہوا بیٹکوین آج آپ کا چلے گئے 41-500 41-000 کچھ اس طرح پہ اچھا تو we expect our correction soon if we get one that would bring us back below 40k اب یہاں پہ چکر کیا ہے آپ کا پورا entire یہ جو cluster ہے demand zone سمجھ لو اس کو support سمجھ لو آپ اس کو جو آپ کا 40-000 بلکہ even 39-5 minute سے لے کے پورا 41-500 یہ وہ زونے جو آپ روگوں کا ایک trading range ہوتا ہے مثال کی طور پہ میں یہاں بنا کر دکھاتا ہوں آپ کو تھا کہ آپ کو تھوڑا سا بہتر اندازہ ہو کہ بھئی اصل میں یہاں پہ کیا چل رہے so for instance let's say کہ بھار پاس ایک اس طرح کا range ہے اب یہ پہلا نیچے والا جو ہے یہ let's say کہ میں dominance پہ کیوں بیٹھا ہوں کوئی وہ کھولتے ہیں تاکہ آپ کو price وغیرے دیکھے اس کی آچھا بھئی دوبارہ سے ٹھیک ہے تو فرض کریں کہ یہ آپ کے پاس ایک range ہے اس range سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ فرض کریں price سے آئی ہے اوپر گئی ہے پھر ادھر کچھ کیا ہے ٹک 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 پھر اس کے بعد اوپر پھر نیچے پھر ایسی کرتے کرتے اوپر پھر ابھی نیچے پھر اوپر پھر نیچے right اب یہاں پہ سمجھنے والی بات کیا ہے کہ اوپر والا جو range ہے یہ آپ کا ہے 48k 50k نیچے والا جو range ہے آپ کا 395 ونٹ سے لے کے 41500 جو یہ جو lower range ہے ٹھیک ہے اس کو range low بولتے ہیں جو range low ہے آپ کے پورے trading range کا وہاں پہ آپ کے لئے investment نسبتاً بہتر ہے اور بہت کم رسکی ہے بنسبت اس کے کہ بالکل آپ top پہ جاؤ جو range high وہاں پہ آپ entries کرو تو سمجھ آگی 48 سے 50k range high اور 395 ونٹ سے لے کے 41500 یہ آپ کا جو ہے وہ range low ہے اس کے درمیان جب آپ investment کرتے ہو trade کرتے ہو altcoins خریدو bitcoin جب یہ در آج ہے آپ altcoins خریدو آپ کو bitcoin تو ویسے خریدنے کی ضرورت بھی نہیں ہے نہ آپ خرید سکتے ہو اب یہ خرید بھی سکتے ہو تو فالت ہوئے کیونکہ کیا کرو گئے اس کا 200$ کا bitcoin 600$ کا 1000$ کا 2000$ کا 4000$ کا bitcoin وہ کوئی فالت ہوئے بالکل کسی کام کہیں اس کی جگہ جیمین لیولز پہ آ جاتا ہے تو bitcoin کو as a signal as a leading indicator سمجھ کے altcoins کے اندر investment کرو اور وہ اچھے اچھے altcoins وغیرہ اٹھاؤ اور اس حساب سے پھر جیسے جیسے bitcoin اوپر جا رہے automatically آپ کے altcoins اوپر جا رہے تو آپ bitcoin کے range کو اٹھا کے آپ altcoins کے اندر فائدہ اٹھا رہے ختم story تو لہٰذا یہ ایک update ہے otherwise in case اگر 40k ایسا break ہو کہ اس کے نیچے ہم close close کر لیں تو پھر آپ وہ 38k and then 9-10 آپ جا رہے ہو برادر 34,000 and then 32,000 سمتیں گے 31,500 300 مگر اس کے لیے وہ ویڈیو جو میں نے ڈالی ہے آپ لوگوں کے لیے market updates کی غالباً کوئی دو تین چار ہفتے پہلے وہ ویڈیو ابھی تک valid ہے اس ویڈیو market updates یوٹیوب پہ پڑھی ہوئی ہے facebook پہ بھی اور جگہ پہ پڑھا ہوئی ہے اس کو جا کے دیکھیں اس کے اندر میں ڈیٹیل سے سمجھا ہوئی ہے تو وہ ابھی تک valid ہے میری ویڈیوز جو updates کی ہوتی ہیں وہ ایک ایک دو دو تین تین چار چر مہینے valid ہوتی ہیں تو اس حساب سے آپ لوگ غمیشہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ٹھیک ہے all right